موسیقی نواز شریف کے دوست اور نون لیگ کے اوپنر کلین بولڈ خاجہ آصف آرٹیکل باسٹھ ون ایف کا شکار اسلامباد ہائی کورٹ نے اقامے پر گھر بیج دیا تین رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ جسٹس اثر من اللہ نے کہا خاجہ آصف صادق اور امین نہیں رہے دوہزار تیرہ میں بھی نا اہل تھے الیکشن کمیشن نے دوہزار تیرہ سے ڈی نوٹیفائی کر دیا خاجہ آصف کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان سیاستدان اپنے معاملات متعلقہ فورم پر حل کریں پارلمنٹ میں مسئلہ حل نہ ہونے پر عوام کا اعتماد کم ہو جاتا ہے عدالتیں بھی سیاستی طور پر ایکسپوز ہو جاتی ہیں عدالت تین لاکھ بیالیس ہزار ووٹرز کے منتخب نمائندے کو ناہل کرا دینے پر دکھی ہے تہریری فیصلے میں ججوں کے ریمارکس لیکن اس کے بعد میرا خیال تھا کہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے اور اس ملک کے اندر اس طرح آئین کے ساتھ زیادتی ظلم اور پاکستان کے قانون کے ساتھ زیادتی اور پھر کسی ایک شخص کے ساتھ اتنی زیادتی جو ہے وہ اتنی دور تک نہیں جانی چاہیے تھے دوسرے اداروں کا ہمیشہ اعترام کرتا رہا ہوں اور ہم نے تو عدلیہ کے لیے ایک لانگ مارچ بھی کیا اور الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری پارٹی کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں بلکہ اکثریت ان کی ہے جو ماشاءاللہ درنے والے نہیں ہیں گھبرانے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں اس حد تک دشمنی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک شخص کو گھیر لیا جائے ہمیشہ عیداروں کا احترام کیا عدلیہ بحالی کے لیے باہر نکلے بھارت میں وزیر اعظم مدد پوری کرتا ہے پاکستان میں کوئی مارا گیا تو کوئی جلاوطن نواز شریف کا پارٹی رہنماؤں سے خطاب شاہد خاکان اباسی کی نواز شریف سے ملاقات نگران وزیر اعظم پر مشابرت باسٹ ون ایف کا اگلا شکار کون شیخ رشید بھی ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے کئی سیاستدان اس قانون کی زد میں آ سکتے ہیں کسی کے نا اہل ہونے پر خوش ہونے والے ہو سکتا ہے کل خود بھی شکایت کرتے نظر آئیں تجزیہ کاروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی طریق انصاف کا اگلا نشانہ کون عبرار الحق کا احسن اقبال کے خلاف عدالت جانے کا اعلام بابا روان کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ماتحر عدالتیں بھی پابند ہیں ایک اور درباری نا اہل ہو گیا خواجہ عاصف منی لانڈرنگ میں ملاوث رہے عمران خان کا ٹوئیٹ اسمان دار نے کہا سیال کورٹ کے عوام کو گوڈ فادر سے نجات مل گئی پواد چہدری بولے علی بابا کے ساتھ چالیس چوروں کا احتساب ہوگا پتہ چل گیا شرم و حیاء کیا چیز ہوتی ہے نا اہلی کے فیصلے پر عثمان ڈار نے کپتان کو مٹھائی کھلائی کمرہ عدالت میں گو خواجہ گو کے نارے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں کا جشن مٹھائیاں تقسیم جس کا ووٹ کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے اس کو فکس میچ میں نا اہل کرا دو اب اوام خواجہ آصف کے سائے کو بھی ووٹ دیں گے نا اہلی کے فیصلے پر مریم کا ٹوئیٹ والدہ خواجہ آصف کے نا اہلی پر فش شیری مزاری کی بیٹی کا اظہار ناپسند دید گی ایمان مزاری نے ٹوئیٹ کیا سیاستدانوں کو نا اہل کرنا خطرناک اور قوم کے منڈٹ پر ڈاکہ ہے ہمارے دور میں ٹیپلز پارٹی کی اکرومت میں تو پرائم منسٹر کو نا اہل کرار دیا گیا تھا اوری طور پر انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا اور عزت سے ہم نے ارینج کیا کہ پاکستان کوئی برہان کی کیفیت نہ فیس کرے کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں چاہے ہم اسے چیلنج کریں چاہے ہم سیاسی طور کو جو بھی سمجھیں اس کے بارے میں تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں ہم نے یوسف رضا گیلانی کی نا اہلی تسلیم کی ارکان اسمبلی کے پاس ایک قامہ ہو یہ زیب نہیں دیتا سینٹ میں اپوزیشن نیڈر شہری رحمان کا رد عمر بانی ایم کیو ایم امران فاروق قتل کیس کے مرکزی ملزن قرار محمد اندر اور افتخار خسین نے لندن جبکہ موظم اور خالد شمیم نے پاکستان میں معاونت کی کاشف خان اور سید موسن اجرتی قاتل تھے ایف آئی اے نے چالان تیار کر لیا موسیقی 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 لاہور میں کوپر روڈ میدان جنگ بن گیا انصدادی رینگی سیل کے ملازمین اور پولیس میں تصادم مظاہرین کا اہل کاروں پر پتھر اور گاڑیوں کی توڑ پھور پولیس کی طرف سے آنسو گیس کی شیلنگ اور واتر کینن سے دھلائی خواتین سمیت متعدد مظاہرین گرفتار ڈرگ اک کے خلاف پنجاب بھر میں مڈیکل سٹورز مالکان کی ہرتال لاہور ملتان ناروال دیرہ غازی خان سمیت کئی شہروں میں سٹورز بند مریض خوار سورج تاؤ دکھانے لگا میدانی علاقوں میں شدید گرمی اور لو کے تھپیڑے جیکب آباد، تربت، دادو، سبی سمیت سندر بلوتستان کے کئی علاقوں میں پارا چیالس ڈگری سے اوپر پہنچ گیا پورا ہفتہ بارشوں کا امکان نہیں موسم خوشک اور گرم رہنے کی پیش کوئی گزرات میں اٹلی پلٹ لڑکی سنا چیما کو گلہ دبا کر مارا گیا کفن کے بغیر ہی تتفین قبر کے لیے گورکن کو پانچ گھنا زائد ادائی گی پولیس نے قاتلوں سے بیس لاکھ میں معاملات تے کیے غیرت کے نام پر باپ اور بھائی کے ہاتھوں قتل کیس میں نئے انکشافات ایک بیوی شوہر چار لڑکی بولی جھوٹے ہیں سب دعویدار کیس میں نیا موڑ مصبا کی عمر صرف پندرہ سال ایک شادی کی لڑکی نے دعویداروں کو فروڈیا قرار دے دیا موسیم لگنون نے تین اور طریقہ انصاف کے چار کھلاڑی آؤٹ علمدار خوریشی اور دیگر ایم پی ایز جنوبی صوبہ محاظ میں شامل پی ٹی آئے ایم این اے ناصر خان جے یو آئی کا حصہ بن گئے زاہر دورانی عبیداللہ اور نگینہ خان کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان مزیر آزم کی لکیر صرف امران خان کے ماتھے پر نہیں الیکشن تھوڑا تاخیر کا شکار ہوں گے پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت ہوگی تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی مسلم لیگ ہوگی پیر پگارہ کی نیوز کانفرنس یوسیف رضا گلانی کا صوبہ محاظ کو خوش آمدید حکومت بیشتر اقتصادی اہداف حاصل کرنے میں ناکام تجارتی خسارہ کم ہوا نابرامدات میں اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی بڑھ گیا اقتصادی سروے رپورٹ جاری مفتہ اسماعیل نے دعویٰ کیا بجلی وافر ہے مہنگائی کم ترین سطح پر لے آئے حکومت کل پورے سال کا بجٹ پیش کرے گی اوپوزیشن کا احتجاج کا فیصلہ پیپولز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جمعے کو طلب حکمت اعملی پر مشاورت ہوگی امران خان بجٹ اجلاس میں بھی شریح نہیں ہوں گے عراقین کو احتجاج کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شاہد خاکان ابباسی کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس رمضان پیکج منظور انیس اشیا پر سبسیڈی ملے گی تمباکو پر ٹیکس کی نئی شرح کی بھی منظوری ایک جانب ترقی کے دعوے دوسری جانب عوام کو علاج تک میں اثر نہیں سیالکوٹ کے علامہ اقبال میموریل اسپطال انتظامیہ کا ساٹھ سالہ لاوارس مریض کے علاج سے انکار باہر نکالنے پر ریسکیو اہلکار واپس لے آئے انتظامیہ نے دوبارہ نکال دیا کرز ماف کرانے والوں سے وصولیاں کریں گے پیسے نہیں تو اساسے بیچ کر رقم لیں گے کرزا مافی کیس میں چیف جسٹس نے پوچھا کتنے کرزیں ماف کر آئے گئے کمیشن کے وکیل نے جواب دیا چون ارب کے کرزیں ماف کیے گئے سپریم کورٹ کا شوگر ملز کو پانچ ہفتے میں ادائیگیاں کرنے کا حکم کس ریٹ پر ادائیگی کر رہے ہیں؟ عدالت کا سلمان شہباز سے سوال جواب دیا ایک سو اسی کے حساب سے ججز نے کہا غلط بیانی پر سزا ہو سکتی ہے وزیر اعلیٰ کے بیٹے نے ادائیگیوں کے لیے دس روز کا وقت مانگا تو چیف جسٹس نے کہا کوئی بات نہیں میاں صاحب بہت پیسہ ہے آپ کے پاس عید سے پہلے کسانوں کی عید ہونی چاہیے سپریم کورٹ کا ایک سو اسی روپے من کے حساب سے گنے کی ادائیگیوں پر شکوک و شبہات کا اظہار جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کسی کسان کو پوری قیمت نہیں ملی جھوٹ بولنے پر سزا ہوگی پھر نہ کہنا غلطی ہو گئی جانگیر ترین نے کتنے ملین ڈالر بیرونے ملک بھیجے باہر اساسے بنائے گوشباروں میں کچھ اور لکھا چیف جسٹس کے بیرونے ملک املاک اور اکاؤنس کیس میں ریمارک مزید تہاں ایسی پولیسیاں بنائی گئیں تاکہ پیسہ بیرونے ملک چلا جائے ریاست کی ناکامی ہے ایک سال میں پچاس ہزار ڈالر سے اوپر ٹرازیکشنز کا ریکارڈ طلب وزیر اعظم اباسی کا بیان عدلیہ مخالف نہیں سپرنگ کورٹ نے توہین عدالت درخواست نمٹا دی نواز شریف رزا ربانی فاروق حیدر کے حلاف بھی درخواستیں خارج سورن سنگھ کے قتل میں ملووث بلدیو کمار بری انزاد داشتگردی عدالت بنیر نے تمام ملزموں کی رہائی کا حکم دے دیا بلدیو کمار کا گھر پہنچنے پر پرتپاک استقبال سورن سنگھ کے بیٹے کا کہنا ہے کہ مجھے بتایا جائے بابا کا قاتل کون ہے امران نے خود اپنے ساتھیوں کے ووٹ بیجنے کا اعتراف کیا کام کرنے والوں کو دھرنوں کے پیچھے نہیں چھپتا پڑتا ہمزہ شہباز کا رحمیہ خان میں کنونشن سے خطاب آرٹیکل 62 ایف اگلی پارلیمنٹ میں ماضی کا کس ثابت جائے گا جتنی مرضی اچھل کوت کر لیں الیکشن کی شام آپ سے افسردہ آدمی کوئی نہیں ہوگا رانہ سناؤلہ کی گفتگو وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ پرویز خٹک ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے بجٹ پیش کرنے سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیں پیپلز پارٹی کا مطالبہ انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کی تیاریاں تیز ساتھ امیت باروں کی فیرست آصر زیداری کو پیش اعتزاز سمینہ گھرکی، فیصل میر، امجججد، چودری زہیر اور ڈیگر کے نام شامل نیب لاہور نے فواد حسن فواد کو کل دوبارہ طلب کر لیا سابق ڈی جی الڈی اے آہد چیما کے ریمان میں گیارہ ماہ تک توسی نیب کا پی آئی سی میں چھاپا ممبر بورڈ اور ڈائریکٹر افزال بھٹی کی تفصیلات حاصل کر لی ملک 84 ارب ڈالر کا مقروض ہے پیسہ کہاں لگا معلوم نہیں چیئرمن نیب نے کہا کرپشن تمام برائیوں کی جڑھ ہے اب تک 296 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرا چکے محمد اجنسی میں پاکستانی چیک پوسٹ پر فائرنگ جوابی کاروائی میں تین دہشتگرد حلاق پاک فوج کا 21 سالہ جوان پرمان اللہ بھی وصن پر قربان خراجی گارڈن سے جسکم کے دو دہشتگرد گرفتار ملزموں نے دو ہزار سولہ میں سی پیک پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی گاڑی پر حملہ کیا تھا فیاض اور لیاقت میں بھارت سے تربیت لی ملک دشمنی کے لیے ذہن سازی بھی کرتے رہے پنجاب کے کانٹریکٹ ملازمین اب پکے ہوں گے دو مارچ دو ہزار تیرہ سے بھرتی تمام کانٹریکٹ ملازمین ریگولر پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی پل اسیملی میں پیش کیا جائے گا بھارت کی پھر ایلو سی پرشتیہ لنگیزی میرپور آزاد کشمیر کے جھب سیکٹر میں گولہ باری سے دو افراد شہید چار زخمی موسیقی لڑائی میں کھیل تماشا بن گیا وزارت داخلہ کا لیٹر نہیں قوامی ٹیبل ٹینس ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایف آئی نے سویڈن جانے سے رکھ دیا چیمپینشپ 29 اپریل سے 6 مہی تک سویڈن میں کھیلی جائے ملانی آر ٹرامپ عمر بھر کے لیے کٹھے ہو گئے نی یوک کے میوزے میں امریکی صدر کے ساتھ خاتون اول کا مجسمہ بھی رکھ دیا گیا یورپ میں 16 سال سے کم عمر پر واتس ایپ استعمال کرنے کے لیے کڑی شرط والدین کی اجازت لینا ضروری قرار واتس ایپ انتظامیہ کا اعلان بڑی ملاقات انوکہ انداز شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہان کی تاریخی ملاقات کل ہوگی کم جانگ پیدل سرحد عبور کریں گے ایٹمی پروگرام ختم کرنے کا اعلان متوقع ایٹمی پروگرام خرج مجید اور وہاں سکتا ہے مجھے بہت جلگ لکھنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفریم لندن کے چورچ میں شہزادہ ویلیم کی نین سے بہت جلگ لکھنے ویلیم کی بہت جلگ لکھنے بہت جلگ لکھنے بہت جلگ لکھنے دلکش کاریں دیکھنے والوں کی نئی گاڑی کے خواہش اور بھی بڑھ گئی موسیقی 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 روس کے برفیلے پہاڑوں پر فوٹبال کا ملا سجایا گیا ستہ سمندر سے دو ہزار چونسٹ میٹر بلندی پر سابق روسی فوٹبالرز نے اپنے جوہر دکھائے اور ورلڈ ریکارڈ بنا دیا موسیقی 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 اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آف میزورتی ہے آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنٹی فور نیوز ایس ڈی پر بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی عوان